اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ففٹی فائف ناظرین اپنا شہر اپنی بات پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ سٹی ففٹی فائف کی ایک ریت اور روایت ہے کہ نئے سے نئے شخصیت اور نئے سے نئے ایک ایسی شخصیت سے آپ کا تعرف کراتی ہے جو کہ آپ کی انفرمیشن کو جو اور انالج بڑھانے میں آگے آگے گامزن ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آئشہ صدیقہ ڈاکٹر آئشہ صدیقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی آپ سے ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم 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 اچھا ٹاکسہ میں یہ بتائیے گا کہ آپ ڈاکٹر میڈیکل کمپلیکس میں کس شبہ کو لے کے چل رہی ہیں میرا نام آئشہ صدیقہ ہے اور میں کلینیکل سائکولوجسٹ ہوں میں یہاں پہ آزا کلینیکل سائکولوجسٹ ورک کر رہی ہوں ہمارے کلینیکل سائکولوجسٹ اس حوالے سے ہے کہ مطلب ہم جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں یا ایک خیال جو انسان کو بار بار تنگ کرتا ہے بار بار خیالات کا آنا پریشان ہو جانا سر میں درد کا ہونا آدھے سر کا درد یا پٹھوں میں کچاؤ یا کسی بھی حوالے سے بچوں کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں آجہ بچوں کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں کہ آج کل کے بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ بچوں میں کیا چینجنگ لانے کی ضرورت ہے بچوں میں چینجنگ لانے کی ضرورت اتنی نہیں ہے میرے خیال سے زیادہ رول جو ہے وہ پیرنٹس کا ہے اگر پیرنٹس جو ہے وہ بچے کو ٹائم دے آج کل سب سے بڑا میجر ایشو یہ ہے نہیں دیتے وہ موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں بچوں کو اور اپنے کام میں کرنے لگ جاتے ہیں اور بعد میں پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح بچہ نافرمانی کر رہا ہے یا پڑھ نہیں رہا کیونکہ ہم اس کی ایکٹیویٹی پر فوکس نہیں کرتے اب اسی طرح ایڈلٹ ہیں ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں سے وقتاں فوقتاں پوچھتے رہے انہیں ٹائم دے کیونکہ بچے آج کل کے بچے جو ہیں وہ ٹائم مانگتے ہیں اچھا بہت کاتا آپ سے بات سے بات یاد ہے کہ ہاؤس وائف کے ایسی ہیں جنہوں نے گھروں میں کام کرنے والی وہ رکھیتے ہیں بچیاں تو آپ نے بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی تو آپ کی نظر میں کیا یہ ٹھیک ہے یہ کنسپٹ جو ہے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ جو پیرنٹس کیئر کر سکتے ہیں وہ میرے خیال سے کوئی دوسرا کیئر گیور نہیں کر سکتا اسی طرح جب آپ گھر میں کوئی کام والی رکھ کے جاتے ہیں بچوں کے لئے تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بچے اتنے شائع ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے آنٹی نے یا کچھ غلط کہا ہے تو وہ پھر اس طرح ان کی پسنیلیٹی یہ سمٹمز ان کی چلتی چلتی بہت آگے تک جاتی ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم جو ہے نا وہ یہی پیرنٹس کو کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو خود ٹائم دینا جو ہے نا وہ شروع کریں زیادہ بہتر ہے ایسا ہے کہ ڈاکساں میں یہ بتائیے گا کہ بچے جو زد کرچڑا پن اور یہ چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں اس کی خاص وجہ کیا ہے خاص وجہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یا تو ابیوز کا شکار ہوئے ہوتا ہے یا کسی نے ان کو کچھ برا بلا کہہ دیا ہوتا ہے یا ٹیچر کے بیہیوئر کی کیونکہ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کو اتنا اعتماد اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ ہر بات سکول کی گھر کی آ کے شیئر کریں اپنے پیرنٹس سے کیونکہ جب بچے پیرنٹس سے بات شیئر نہیں کرتے تو پھر اس طرح ان کی سیمٹمز جو ہے نا وہ اس طرف سیکلوجیکل کی طرف چلی جاتی ہیں ابھی لوگوں تک میں یہ جو 55 نیوز ہے یہ ہمارے گجرانوالا میں جو اپن ہوا ہے یہ بہت اچھی کاوش ہے ان کی ان کے ثرور جو ہے وہ میں اپنا پیغام پہنچا رہی ہوں تو اچھی یہ کاوش ہے جی ناظرین میرے ساتھ موجود تھی ڈکٹر آئیشہ صدیقہ اپنے ہوسٹ عمران مغل کو اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقی